سب خیرے سے ہوگے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے چاہ رہی ہوں بہت ہی آلہ اور بہت اللہ جواب ہے اگر کسی بہن کا شوہر یا کسی بائی کی بیوی ناراض ہوگی ہو یا کوئی اپنے روت کے ہوں یا کوئی اپنے ناراض ہوگے ہوں ان کو بولانے کے لیے ان کے دلوں میں جکہ بنانے کے لیے یاد میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے کالی مرچیں آپ نے لے لینی ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ سوریان عام کی آیات نمبر پنتالیس آپ نے پڑھ کر تین سو تیرہ مرتبہ کالی مرچوں کے اوپر سات کالی مرچوں کے اوپر آپ نے دم کر کے وہ چلے میں آگ لگا دینی ہے اور اس چلے کا موں جس رخ وہ لوگ رہتے ہوں اس طرف کا دیجئے گا یا داہے کہیں حال کسی جگہ پر آگ لگائیے گا لیکن کوشش کیجئے گا آگ کیا رخ اگر وہ مشرق ہے تو مشرق مغرب ہے تو مغرب شمال ہے تو شمال جنوب ہے تو جنوب کی طرف موں کر دیجئے گا وہ فوراں دعاں جیسے جیسے مرچوں کا اڑے گا وہ بے قرار ہونے لگیں گے وہ بے قرار ہوتے ہوتے واپس اپنے چاہنے والوں کے پاس آ جائیں گے یہ بہت ہی نایاب عمل ہے اگر کسی کو آگ جلانے میں کوئی مسئلہ ہو یا وہ آگ نہ جلاتا ہو تو پھر سوئی لے کر وہی ملچیں ساتھ تو جو کینڈل ہوتی ہے یا موبتی ہوتی ہے موبتی کے اوپر بھی آپ جلا سکتے ہیں اس سے بھی کام ہو جائے گا جیسے جیسے دعاں اٹھے گا اس ویسے جیسے وہ بے قرار ہوگا اور آپ کی طرف واپس آنے کی کوشش کرے گا بہت ہی نایاب بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہیں اپنوں کو منانے کا اور اگر کوئی بہن یا بھائی یہ وظیفہ کرتا ہے تو انہیں جائز کام کے لئے نہ استعمال کریں جائز کاموں کے لئے استعمال کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں گا لائک کریں کمرس کریں شیئر کریں اجازت دیں اللہ حافظ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب غیریت سے ہوں گے